اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں اسی ایچ انڈٹینمنٹ میں ہوں زہیر احمد کچھ خبریں مولا جات کو ایک نیا عزاز حاصل ہونے جا رہا ہے وہ کیا ہے اس پہ بات کریں گے جوان فلم کے حوالے سے بھی تھوڑی سی بات کریں گے بزنس کان پہ کھڑا ہوئے اس کا علیزہ شاہ کی جو لڑائی ہوئی تھی منسا سے اس کے حوالے سے کیا خبریں ہیں کس کون سیدہ گار ان کے دفاع میں آئے ہیں اس پہ بات کریں گے بشاہ انساری صاحبہ نے 36 سال بعد جو طلاق لینے کے حوالے سے جو باتیں دوبارہ سے کی ہیں اس پہ تھوڑا سی بات کریں گے اور ایک دو اور ریشو پہ بات کریں گے لیکن ہم شروع کرتے ہیں جوان سے جوان فلم جو ہے اس نے پتھان فلم کا ریکارڈ توڑا ہے 546 کروڑ کا بزنس ہو چکا ہے جوان کا جبکہ 543 کروڑ کا بزنس تھا پتھان کا ستنہ دن کی جو کمائی ہے وہ ایک اپنا ہی ریکارڈ توڑا ہے شارک خان نے اور ہائیسٹ ہندی جو فلم ہے وہ بن گئی ہے جس نے اتنی زیادہ کمائی کی ہے اور یہی نہیں بلکہ پتھان فلم کے بعد جو جوان کا بزنس فاسٹسٹ کروڑ ہوا یعنی کہ پہلے جو پہلے دن کا بزنس 75 کروڑ تھا پھر اس کے بعد سنڈے جو پہلا سنڈے تھا یعنی ساتھ کو ریلیز ہوئی جو پہلا سنڈے آیا اسی کروڑ کا بزنس اس دن کیا سب سے جلدی ہنڈر کروڑ کیا سب سے جلدی ٹو ہنڈر کروڑ کیا سب سے جلدی ٹری ہنڈر کروڑ کیا آج تک انڈین کی ڈسٹی میں اور پھر فور ہنڈر کروڑ کیا اور اب 546 پہ یہ فلم کھڑی ہے اور اپنا ہی کروڑ توڑا ہے تو یہ ایک مثال ہے شارو خان جنہوں نے پچھلے پانچ سال سات سال بڑی ٹف گزارے جس ٹام ان کے ساتھیے دکار سلمان خان اور عامر خان بہت آگے جا رہے تھے تو انہوں نے بہت ٹف ٹائم دیکھا نہ صرف فلموں کے حوالے سے بلکہ ان کی ذاتی لائف اور ان کے بیٹے کے حوالے سے بھی لیکن بہرحال یہ وہ ٹائم زیادہ دیر تک نیرہ شارو خان سے جوڑی ایک اور خبر ہے جس میں انہوں نے موڈی کو کہا تھا کہ جی ایڈ کی جو کانفرنس ہے وہ یہاں پہ ہو رہی ہے انڈیا میں انہوں نے اس کی صدارت کے حوالے سے ان کو مبارک بات پیش کی تھی تو جس کے جواب میں سوشل میڈیا کے اوپر کافی ٹرولنگ ہوئی ان کی اور انہوں نے کہا گیا کہ آپ کورڈ ہیں ہپوکریٹ ہیں اور پتہ نہیں کیا 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 انہیں کس کس آپرچونسٹ بھی کہا گیا تو یہ ان کی خیر جو سیاست کے حوالے سے ہے موڈی کے حوالے سے بات تھی لیکن بہرحال ان کی فلم نے جو بزنس کیا اس نے اپنا ریکارڈ جو قائم کیا ہے وہ اس کی اہمیت اپنی جگہ پہ ہے ایک جھگڑا ہوا تھا مولا جارٹ پر ذراباد میں آتے ہیں جھگڑا ایک ہوا تھا منسا ملک جو اداکارہ ہے اور علیزہ شاہ علیزہ شاہ آپ کو پتا ہے کہ پہلے سے خبروں میں رہتی ہیں ان کے اٹیچوٹ کا بھی شاید ایشو ہے ان کے حوالے سے یاسن نواز صاحب بھی ڈیٹیل سے بات بھی کر چکے ہیں اور انہوں نے شاید بہت ہی بیڈ ایکسپیرینس کا تھا ان کے ساتھ کام کرنے کو لیکن یہی نہیں بلکہ علیزہ شاہ کا کوئی جھگڑا ہوا اور انہوں نے بتایا کہ انہوں نے کوئی نخرہ دکھایا تھا اور منسا کے ساتھ ان کی کوئی جھگڑا ہوا تو منسا نے جا کے منسا ملک نے ایف آئی آ انہوں نے درکت استعمال کیا اور انہوں نے فیزیکل ٹورچر کیا ہے ایک ڈرامے کے شوٹ ہو رہی تھی اسلامباد کے اندر یہ ساتھ جب ہوا تو ان کے جو کلیگ ادھاکار ہیں حسن فرید حسن صاحب اور سمی خان انہوں نے وہ دفاع میں آئے علیزہ شاہ کی اور انہوں نے کہا کہ اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہوئی تھی ہم وہاں پہ شوٹ پہ موجود تھے اس وقت وہاں پہ جب یہ شوٹ ہوا تو نبیلہ خان بھی تھی اور ادھاکار بھی تھے اور یہ والے ادھاکار بھی وہاں پہ موجود تھ انہوں نے کہا کہ اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہوئی ان کی طرف سے کوئی اس طرح کا معاملہ نہیں ہوا ہے جس کی وجہ سے اس کو ایشو بنایا گیا ہے ناظرین اس کے ساتھ بوشہ انساری صاحبہ بوشہ انساری آپ کو پتا ہے کہ چھتیس سال کے بعد انہوں نے جب طلاق لی ہے تو اس طلاق کی حملے سے انہوں نے بتایا کہ ان کے والد جو تھے وہ بڑے بہت ہی انہوں نے سوچا اور نکاح کے اندر ایک ایسا شک بھی ڈیلی تھی کہ جس میں بوشہ انساری یعنی ان کی بیٹی بھی خود اس حق کو یو کر سکتی ہے تو انہوں نے تھرڈی سکس سیئر کے بعد انہوں نے کہا کہ مجھے چھتیس سال لگے اس حق کو یوز کرنے کے لیے تو سوال تو یہ ہے کہ کیا پہلے سال سے انہوں نے مائن بنا لیا تھا کہ چھتیس سال لگے وہ جہاں کہا جاتا ہے کہ گھر کے اندر اگر اصلہ پڑا ہو تو اصلہ چل بھی جاتا ہے تو اسی طرح میرے خیال میں یہ شک اگر ڈالی گئی تھی تو اس شک کو استعمال بھی کرنا پڑ گیا اگر یہ شک نہ ڈالی ہوتی تو شاید نہ کرنا پڑتا ہے لیکن بہرحال وہ عورتوں کے حقوق کے حوالے سے بات کرتی ہیں اور وہ اس حوالے سے بات کرتی ہیں کہ کیا کیا پھر انہوں نے اپنی بیٹی کو لے کے بھی بتایا کہ رائٹس جو ہیں وہ اپنے یوز کیا جاتے ہیں اور رائٹس کے حوالے سے انہوں نے بات کیا پھر انہوں نے اسلام کے حوالے سے بھی کچھ باتیں کی ہیں کہ اسلام ہمیں اس چیز کی بھی جازت دیتا ہے اس چیز کی بھی جازت دیتا ہے یہ ہے جناب صاحب بوشا انصاری صاحبہ نے چھتی سال کے بعد جو طلاق لی اس کی وجوہات بھی بتائیں اور انہ نے دوبارہ سے اس کی حقیقت بھی بتائی کہ کیا کیا ہوا اور کس طرح انہیں یہ حق ملا یا یہ حق دیا گیا تھا اگلی خبر پر جانے سے پہلے زورہ سبا فیصل صاحبہ نے کہا ہے کہ میں نے جو پہلے بڑے بیٹے کی شادی کی اس کے اندر گیارہ دن تک جو میں نے فضول خرچیاں کی اور جو میں نے سارا کچھ کیا مجھے نصیحت ہو گئی ہے اگلے بیٹے کی شادی کے اوپر صرف تین جو ہیں وہ فنکشن ہوں گے اور وہ ہوں گے ایک ملاد کا ایک پدنی میندی کا یا جو بھی تین دن کا انہوں نے صرف کہا ہے گیارہ دن کی بجائے تو انہوں نے اپنی غلطی کا احساس کرتے ہوئے اس فضول خرچی سے بچنے کے لیے بھی اور ایک میسج دینے کے لیے بھی یہ والی بات کی ہے کہ وہ یہ کچھ کریں گے کریں گی کہ اب وہ نہیں کریں گی آہ دلیجر اور مولا جار پر جانے سے پہلے سارا علی خان جو پاکستانی سارا علی خان ہے ایک تو انڈیان فالورز ہو گئے ہیں تو یہ محل میں آئیزہ کے بھی شاید زیادہ ہیں لیکن اس کے اوپر خیر ہم ایک ڈیٹیل سے ویڈیو کریں گے کس کے کتنے فالورز ہیں لیکن اب آتے ہیں جناب دلیجر آف مولا جار کی طرف دلیجر آف مولا جار جس نے ریلیز کے دوران ہی اپنا ریکارڈ قائم کیے اور ایک سال سے وہ آج بھی لگی ہوئی ہے سینمو پہ اور آج بھی جس وقت سینمو والوں کو لگتا ہے کہ ہمیں اب مولا جار کے شو زیادہ کر دینے چاہیے تو آج بھی انہیں جب کوئی اور فلم نظر نہیں آتی تو وہ دلیجر آف مولا جار کو دوبارہ سے ان کے شو بڑھا دیتے ہیں لگی بھی تو ہے وہ اتری کبھی بھی نہیں ہے اس نے چار سو کروڑ کا بزنس کیا ہے یہ بھی ایک ریکارڈ ہے اور ابھی تک ایک اور جو اس کے ذمہ جہاں باقی سا زیادہ اس کے کریڈٹ کے ریکارڈ ہے وہ ایک ہے کہ سٹنٹ ایوارڈ جو کہ لاؤ سائنگلس میں ہوتا ہے اس کے اندر اس فلم کو نومنیٹ کیا گیا ہے وہ کیوں کیا گیا ہے وہ میں بتاتا ہوں لیکن یہ جو سٹنٹ ایوارڈ ہے یہ سے پہلے ایونجر کو اور کنگز مین کو ونس پار او ٹائم ان بولیورڈ فاسٹ ایم فیوریس سکس اور اور بھی انسپشن ان فلموں کو اس کے یہ ایوارڈ مل چکے ہیں امریکن فلموں کو ملے ہیں ظاہر ہے لیکن پاکستانی فلم دلیجر آف مولا جار کا کون سا سیکنس ہے وہ سیکنس ہے جہاں پہ فواد خان یعنی مولا اور حمزہ باسی یعنی نوری نوری نت ان دونوں کی آپ اس کا فائٹ سیکنس ہے اس سیکنس کو شوٹ کرنے کے حوالے سے بتاتے ہیں جناب بلال نشاری صاحب انہوں نے کہا جی پچیس بیس سے پچیس دن اس کی سکرپٹ کی تیار اس کی تیاری میں لگے جو سٹنٹ کوارڈینیٹر تھا اس کو لائے گیا اور ان دونوں ادھاگاروں کو اس کے حوالے سے بتایا گیا اور اس کو شوٹ کرنے میں انہوں نے کہا کہ کم از کم چار سے پانچ دن لگے تھے اس کو شوٹ کرنے میں اور انہوں نے ایک اور بڑی حیران کون بات بتائی ہے کہ سب سے پہلے ہی انہوں نے اس سین کو شوٹ کیا تھا فلم کے لیے اور باقی فلم بعد میں شوٹ ہوئی اس کو سب سے پہلے شوٹ کیا اور انہوں نے کہا کہ یہ میرے ذہن کے اندر پتنے کتنے دن سے چل رہا تھا جس کی وجہ سے انہوں نے یہ سب سے پہلے شوٹ کیا تھا یہ ویسے ایک مشکل کام انہوں نے پہلے کیا ہے بڑی بات ہے پھر انہوں نے ایک بڑی اچھی مثال دی انہوں نے کہا کہ جو آئیٹم سانگ ہوتا ہے جو فائٹ سیکونس ہوتا ہے وہ آئیٹم سانگ کی طرح کا ہوتا ہے یہ میں ان کی بات سے بالکل اگری کرتا ہوں کہ لوگ محضوظ ہوتے ہیں لوگ فائٹ دیکھتے ہوئے سیکونس دیکھتے ہوئے اس طرح اسی طرح محضوظ ہوتے ہیں جس طرح آئیٹم سانگ دیکھتے ہوئے ہوتے ہیں اور ایک آئیٹم سانگ جس طرح فلم کی کامیابی کی زمانت بن جاتا ہے اسی طرح فائٹ سیکونس اگر اچھے طریقے سے شوٹ ہوا ہو دیفرنٹ طریقے سے شوٹ ہوا ہو تو وہ بھی مثال بن جاتا ہے اور کامیابی کی زمانت بن جاتا ہے اور لوگ جس طرح آئیٹم سانگ دیکھنے کے لیے بار بار آتے ہیں فلم دیکھنے وہ والی فائٹ دیکھنے کے لیے بھی سم ٹائم باہر بناتے ہیں مجھے یاد ہے میں اکثر ذکر بھی کرتا ہوں وہ جو ہارٹ آرگڑ کا ہے ہارٹ آرگڑ تو خیر پوری فلم ایک مثال ہے لیکن جو وہ شروع کا سین ہے جہاں پہ وینڈ ایم اس لڑکی کو بچاتے ہیں جہاں پہ ان کے پیچھے ڈکیت لگ جاتے ہیں تو وہ جہاں پہ وہ کہتے ہیں having fun پھر جب وہ ان پہ فائٹ وائٹ کر کے جب وہ دے دیتے ہیں اس کو اس کا پرس واپس کرتے ہیں لڑکی کے تو be more careful next time وہ بڑے زبدست ان کا ہے لیکن اس کے اندر جو sequence تھے اس کے اندر جو kick ماری گئی ہے اس کے اندر جو fight کو shoot کیا گیا اس کا جو camera work تھا وہ بڑا شاندار تھا وہ دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے وہ جتنی نمہ بھی آپ دیکھتے ہیں تو وہ آپ کو کم ہی لگتا ہے مزید دل کرتا ہے دیکھنے کا تو بلکل میرے خیال میں یہ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ item song کا ہی مزہ دیتا ہے ہارٹ آرگڑ کے باقی سین تو آپ کو پتہ ہی یاد ہی ہوں گئے اس میں پھر کوئلہ کے اندر وہ fight sequence ڈالے گئے اور ڈالے گئے وہ پ creation اس ٹیم تھی اور یہ اس میں جان بو نے بڑا کمال کیا تھا تو بلال اشاری صاحب کا معاملہ اور کہنا بلکل ٹھیک ہے اور یہ بھی کہ جس چیز کو create کیے جائے میند کی جائے ہر point of view سے ہر angle سے میند کی جائے تو اس میں پھر کامیابی جو ہے وہ اس کے چانس زیادہ ہوتے ہیں اور ان کی مثالیں بلکل ٹھیک ہیں ڈلاجرڈ آف مولاجرڈ کا بس جو ہے وہ بھی کم نہیں ہوا روزانہ کوئی نے کوئی اس حوالے سے خبر آ جاتی ہے ہم آپ کو update بھی کرتے نہیں گے اپنا خیار رکھے گا ابھی تقلید نہیں اجازت دیجئے اللہ حافظ